السلام علیکم کیسے ہیں تمام فالورز آج جو ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے نئے قانون آگیا تو واقعی یہ بات سچ ہے سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جو تمام جو ہے غیر ملکی جو جن کے پاس اسائلنٹ تھی اور جو اپنے پیپر کسی وجہ سے کینسل کروا چکے ہیں لیکن ان کا عالتہ جو ہے چھے مہینے چل چکا ہے کسی بھی لیگل ویسے تو سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے یہ کوئی نیا قانون نہیں آیا سپریم کورٹ کیا ہے سپریم کورٹ عدالت کی انصاف کی میکسیمم اتھائٹی ہے اس سے آگے کوئی سپین میں مزید جو ہے بڑی عدالت نہیں ہے تو اس لیے اس فیصلے کو کچھ چیلنگ نہیں کر سکتا جب یہ فیصلہ پچیس مارچ کو لیا گیا کسی کے حق میں جس نے یہ رٹ دائر کی ہوئی تھی تو اس فیصلے کی بنیاد پہ آگے ایک بندے کو انصاف ملے تو اس کے لیول کے تمام بندوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے جو سپریم کورٹ نے پچیس مارچ کو فیصلہ لیا ہے کہ اگر آپ کو لیگل سپین میں دو سال کی پادروں میں تو آپ کی ہو چکی ہے یعنی آپ دو سال سے رہ رہے ہیں ان دو سالوں کے درمیان یہ مینیمم ٹائم ہے میکسیمم تین سال چار سال پانچ سال وہ آپ کی اوپر ڈپینڈ ہے مینیمم دو سال اگر آپ شو کرتے ہیں اپنی پادروں میں تو اس کے اندر چھے مہینے اگر آپ کا کسی بھی امپریسہ کے اندر لیگل جو ہے وہ کونٹریکٹ چلا ہوا ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ بغیر کونٹریکٹ کے آرائیگو لابورال لے سکتے ہیں آرائیگو لابورال جو ہے یہ کام کی بنیاد بھی لے جاتی ہے اس سے پہلے اس کا بڑا مشکل پروسیس تھا اور بغیرہ پہلے سوشل کورٹ ہیں جو خوزگاد و سوسیالس ہیں ورک کے لیے جہاں پہ جوب کی کیسز لیے جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادت دی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیس درچ کیا جاتا تھا اور اندراج اس کا ہوتا تھا اور وہاں پہ جب فیصلہ آپ کے حق میں آتا تھا ایک مشکل پروسیس تھا اب وہ پروسیس جو ہے اس میں سے آپ کو نہیں گزرنا پڑے گا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کیونکہ اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور سپریم کورٹ نے تمام ایسے غیر ملکیوں کے لیے راستے کھول دیئے گئے کھول دیئے گئے جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے جن کے پیپر ضائع ہو چکے ہیں کینسل ہو چکے ہیں لیکن ان کے اوپر کیسز کوئی نہیں تھے کسی کو زیادہ رہنے کے وجہ سے پاکستان کسی کی ویسے دیر سے ریزیڈنسی جمع کرانے کے بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ جو آپ نے جو کام کیا ہوئے اس کی بنیاد پہ کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں پہ اپنا لیگل جو ہے وہ ورک کیا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے وہ آپ کا حق جو ہے وہ پریم کورٹ کی طرف سے دلوایا جائے گا یا دلوایا گیا ہے یعنی کہ ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس کے جتنے بھی اس کیڑا گری کی لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس مطلب حق کو لینے کے لیے اپنے درخواست ہیں جو جمع کروا سکتے ہیں یہاں پہ جو اختران خیریہ ہے ایمیگریشن کا جو سارا سیپ ٹپ ہے اس میں بھی ایک جو ہے انقلاب برپا ہو گیا ہے کیونکہ اب اگر شپیم کورٹ جو ہے سپین کا میکسیمم عدالتی فیصلہ اتھارٹی فیصلہ اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نہ تو لوکل لیول پہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے کیونکہ اختران خیریہ جتنا بھی ایمیگریشن کا سیٹ اپ ہے وہ جتنا بھی سپین کا عظام ہے وہ سپیم کورٹ کے اندر آتا ہے تو اس فیصلے کو چیلنج بھی کوئی نہیں کر سکتا اب ہر صورت میں مجبوراً اختران خیریہ کو یہ درخواستیں لینے پڑیں گی جو آج سے ہی آپ دے سکتے ہیں اور اس کا سیٹ اپ بھی ہم آپ کو آگے ویڈیو میں جا کے بتائیں گے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد تھا آپ کو میکسیمم جو ہے وہ انفارمیشن دینا کیونکہ سلسل دو دو تین تین لفظوں کی ویڈیو چلی ہوئی ہیں اور جو ہے مختلف ویب سائٹوں پر جو پاپولر جو ہیں سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان کی اوپر لکھا آ رہا ہے کہ آپ بغیر ٹریک کے بغیر آرائیگو لبرال جمع کروا سکتے ہیں لیکن کسی نے ڈیٹیل جو ہے اب تک پیش نہیں کی ایک واحد سپیم کورٹ ہی ہے جو اس فیصلے کو مطلب اس فیصلے کو رد کر سکتا ہے یا کینسر کر سکتا ہے لیکن اس سے نچلی ستا پر کوئی بھی عدالت کوئی بھی قانونی دارہ اس فیصلے کو آگے سے مسترد نہیں کر سکتا نہ ہی اسے چیلنگ کر سکتا ہے جو فیصلہ کیا گیا پچیس مارش کو اس بنیاد کی اوپر کسی کے حق میں کسی فرد کے حق میں کسی غیر ملکی کے حق میں اس کی بنیاد آج سے ایک نیا راستہ کھلنے جا رہا ہے تمام ایمیگرینٹس کے لیے جن کے پاس صرف چھے مہینے کا لیگا کام ہو بے شک وہ اسائلم کے پیپر ہو بے شاہ آپ کی ایک سال کی ریزڈنسی ہو ضائع ہوئی ہے دو سال کی پانچ سال کی اور بے شک آپ کی اسائلم ریجیکٹ ہوئی ہو یا آپ کی پروٹیکشن جو ہے سیول پروٹیکشن یا جو آپ مہاجرین میں سے ہیں ان کا کوئی ایسا جو ہے کارڈ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہو سٹوڈنٹ کی بنیاد پر کمنی تاریہ کوئی بھی ایسا کارڈ کوئی بھی ایسا کارڈ جس کی اوپر آپ نے چھے مہینے لیگل کام کیا ہو وہ آج سے یا کل سے یا پچیس طریق کے بعد سے کہ اس ویسے سے آپ اپنی درخواستیں جو ہیں آن لائن جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ ہماری خدمات لینا چاہتے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں ہماری خدمات لینے کے لیے آپ کو واضح گرد جلیں آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ پیپر ریڈی ہیں تو آپ صبح ہی آجائیں ہمارے پاس اس کے لیے آپ کی دو سال کی اسٹوری کو اگر زیادہ ہے تو آپ کی مرضی کریکٹر سیڈیفیکیٹ اور آپ کا کسی بھی امپریسے میں اگر چھے مہینے کا آلتہ چلا ہو وہ ثبوت ہمیں چاہیے تو آپ کی پاسپورٹ ویلیڈ پاسپورٹ اور یہ تین چار چیزیں ہمیں درکار ہوں گے اور ہم آپ کا کیس جمع کروا دیں گے لیکن یہ ایک بات واضح بتاتا چلوں یہ سپریم کورڈ کی فیصلے کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ لگتے تو ہیں مجبوراً انہیں ایمیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے غیر ملکیوں کا جہاں پہ ہماری درخواستے جمع ہوتی ہیں آپ کسی بھی سپین کے کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن جو ہے اس کے باتے میں جامعہ لائی پروگرام بھی یوٹیوب پہ کروں گا اور فیس بک بھی جامعہ پروگرام کروں گا لیکن میں آپ کو بیسک جو ہے اب بھی یہ معلومات دینا چاہتا ہوں کہ جو کہ بہت بڑی خوشکبری ہے اور یقیناً میرا چہرہ بھی جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے یقیناً آپ بھی یہ جو ہے خبر سن کے یہ نیوز سن کے خوش ہو گئے ہوں کہ آپ کے اندر بھی ایک نئی امید اور ایک نئی کرن ہو گی لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جن کے پاس آر اڑی اجازت نامے تھے آر اڑی وہ کام کرتے رہے ہیں اور کسی بنیاد کی وجہ سے ان کی اسائلیم پہلے سال کا کارڈ دوسرے سال کا کارڈ کمنیتار یا سٹوڈنٹ کارڈ کوئی بھی ایسا کارڈ جو ہے وہ کسی وجہ سے ضائع ہو گیا تو وہ اس جو ہے پروگرام سے اس جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے قانونی بنا سپریم کورڈ کی فیصلے کے بنیاد پر آپ اپنے پیپر جمع کروا سکتے ہیں دو سال کی پادرامنٹو اس طوری کو اور کریکٹر سیٹیفیکیٹ آپ کا پاسپورٹ ویلٹ اور اور جو ہے ثبوت چھے مینے کا آپ نے اگر کسی پاس کام کیا ہو وہ والا لے کے حاضر ہو جائیں ہم سے جو بند بایا ہم بھی بنائیں گے اور ہم ایک جامعہ پروگرام کریں گے یہ خبر تھی جو سارے دے رہے تھے میں نے کہا ذرا ڈیٹیل میں بیان کروں تاکہ آپ کو واضح ہو سکے کہ یہ قانون کیا ہے جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ ٹیٹس رہیے گا انشاءاللہ ہم آپ کو نئی نئی خبریں نیوز دیتے رہیں گے اللہ آپ کو ہمیو ناصر ہو رمضان وغارق رب رکھا